اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گھر کی زندگی اچھی ہو، آئلی زندگی اچھی ہو، فیملی لائف اچھی ہو، ازدواج زندگی اچھی ہو اس معاشرے کا اجتماعی نظام ٹھیک رہتا ہے کیونکہ معاشرے کو جو لوگ ملتے ہیں وہ گھروں سے تیار ہو کے ملتے ہیں اور اگر گھر میں بکھراؤ ہو، پریشانی ہو، تناؤ ہو، ڈپریشن ہو، جگڑے ہو تو نئی نسل کے اندر وہ توازن نہیں آتا اس لئے کسی معاشرے کو اگر ٹھیک کرنا سب سے پہلی چیز ہے معاشرے کی فیملی لائف ٹھیک کرو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کو جاننے کے بے شمار فیدوں میں ایک فیدہ یہ تھا کہ فیملی لائف کو کامیاب کیسے کیا جائے اس دور میں یہ بڑی کرہ کارے ہیں، بڑے جگڑے ہو رہے ہیں آپ دیہاتوں کے رہنے والے ہوں، شہروں کے رہنے والے ہوں روٹنے کا چکر، خولہ کا چکر، طلاقوں کا چکر، بھاگنے کا چکر یہ اروج پہ ہے بچپن میں ہم سنتے ہی نہیں تھے یہ باتیں فلاں کی بچی دو سال سے روٹ کے بیٹھی ہے، تین سال سے روٹ کے بیٹھی ہے دما دیس ہے، فلاں فلاں تو جس معاشرے کے اندر گھر کی پہلی اینٹ ہل جائے یعنی فیملی لائف کا سٹرکچر ہل جائے گھر اس معاشرے کا نظام ہمیشہ بھی گڑ جاتا ہے تو اللہ کے محبوب کی سیرت سے چار پانچ باتیں ایسی ملتی ہیں پچھلے جمعہ میں نے ارزگیا تھا جن پر عمل کرنے سے ہماری فیملی لائف ٹھیک ہو سکتی ہے اس میں سب سے پہلے اظہار محبت بیوی آپ کی خاطر کتنے محبتوں کے تاج محل توڑ کی آئی ہے کبھی اس کا اندازہ کریں اب ان جب محبتوں کے پھول کو ملائے محبتوں کے گلستان چھوڑے محبتوں کے پاکیزہ چشمیں چھوڑے محبتوں کے تاج محل گرائے محبتوں کی ٹھنڈی چھوڑ سے نکلی اور آپ کے گھر میں اور یہاں آکے تانے تشنی گالی گلوچ لانتان یہی رویہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کہیں ہو یہی رویہ جو آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کی ماں کر رہے ہیں یہی رویہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی کرے تو آپ کا رسپانس کیسے ہوگا تو علاقے محبوب کی زندگی میں پہلی چیز یہ ملتی ہے کہ اتنی محبتوں کے تاج محل چھوڑ کے آنے والی کو گھروں میں محبت دو اظہار محبت کرو حضرت عیشہ کا نام عیشہ تھا آپ ہمیرہ پوکارتے تھے سرخ رنگ والی یہ محبت کی نشانی تھی خوبصورت عورت کو ہمیرہ کہتے تھے یا ہمیرہ عیشہ کو نیک نیم پوکارتے تھے آش یہ محبت کے استارے تھے حضرت عیشہ صبح جاتی کہ میں اپنے ابا سے ملوں مسجد نبی کے لفٹ پہ گھر لیکن محبوب کا مسجد نبی کے رائٹ پہ گھر صدیق اکبر کا قدور نہیں ہے کہ میں ملوں ابا کو آپ نے کہا ملوں حضرت عیشہ کہتی میں دو چار دن رہ لوں آپ فرمایا رہ لوں شام کو جا کے دستک دیتے کہ عیشہ چلو گھر چلیں یہ اتنی تھا کہ آپ کی زندگی گزرتی نہیں تھی امت کو عصوہ دیا جا رہا تھا کہ محبتوں کا اظہار کرو رہو رابطہ کوئی نہیں آنا جانا کوئی نہیں تو اس سے پھر پھول کملا جاتے ہیں غنچے گلاب ہی نہیں بنتے عورت کی محبت کا غنچہ گلاب بنتا ہے مرد کی محبت آمیز باتوں کے کرنے سے اگر تھنڈی صبحوں کا ہوا کا جھونکہ نہ ہو دوپہر کی گرم ہوا ہو صبحوں کی بادنسیم نہ ہو بادنسیم نہ ہو تو غنچے گلاب نہیں بنتے غنچے گلاب کب بنتے ہیں جب تھنڈی ہوائیں چلتی ہیں دوپہر کی گرم ہوائیں ان گلابوں کو مرجہ دیتی ہیں ہر وقت اگر سخت محول ہو تلخ محول ہو کڑوہ محول ہو مو بنا کے بیٹھو اس سے پھر محبتوں کے گلاب کو ملا جاتے ہیں کتنی پریشانیت اللہ کے محبوب پر لے گئے حضرت عیشہ کہتے ہیں جب بھی گھر میں داخل ہوئے مسکر آ کے داخل ہوئے یہ اظہار محبت کا طریقہ ہے آپ نے فرمایا عیشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو جب مجھ سے نراض ہوتی ہو اب یہ کتنی باریک کی بات ہے جس ذات اقدس کے ہر وقت رابطے اللہ کے ساتھ تم اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں اللہ کے تعلق میں گم ہو اس کو انسانوں کی محبت کیا دل لبھا سکے گی لیکن امت کے عصوہ کے لیے یہ باتیں آپ نے کی عیشہ عیشہ نے کہا کیسے اللہ کے نبی کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتے ہو محمد کے رب کی قسم اور جب نراض ہوتی ہو تو کہتے ہو ابراہیم کے رب کی قسم تو کہا اللہ کے نبی میں زبان سے نراضی ہوتی میں دل سے نراض نہیں ہوتی ایک رات عزت عیشہ آپ اور عزت عیشہ مدینہ میں باہر نکلے ڈیزرٹ کا علاقہ تھا سہرہ کا آپ نے کہا عیشہ دوڑ لگاتے ہیں یہ ہے خوشگوار زندگی کو گزارنے کے مصنون طریقے مزا کی قفیت ہو دل نواز قفیت ہو محبت آفری قفیت ہو کوئی تھانے دار اور چور کا تعلق نہیں ہے باپ اور بیٹے کا تعلق نہیں ہے افسر اور ماتاحت کا تعلق نہیں ہے قیدی اور ملازم کا تعلق نہیں ہے میہ اور بیوی کے تعلق کی نزاکتیں لطافتیں پاکیز گیاں ایک اور تعلق مانگتی ہیں جب ان میں سے ایک جوڑا بکھڑ جاتا ہے تو پھر پریشانی ہوتی ہیں کہ ہم نے فلا موقع پہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو دوڑ لگائی تو حضرت عیشہ رضی اللہ کا وجود ہلکا تھا وہ آگے نکل گئی کچھ عرصے بعد مدینہ میں عیشہ کا وجود بھاری ہو گیا افرمائے ایشہ دوڑ لگائیں کر لگائیں تو پھر آپ آگے نکل افرمائے یہ اس رات کا بدلہ ہو گیا اب یہ نہیں تھا حدف یہ تھا کہ گھروں کی مزاج کو خوشگوار بناو اظہار محبت کرو جس گھر میں یہ نہیں ہوتا اس گھر میں میں شاہاں ایک روٹین لائف چلتی ہے جازبیت کشش پر وہ نہیں ہوتا برداشت کرتے ہیں تسلیم نہیں کرتے عورت کو اللہ نے پاؤں سے نہیں بنایا سر سے نہیں بنایا آدم کے دل کے پاس سے ہوا کا وجود بنایا گیا تو عورت نہ سر پہ بٹھانے کی چیز ہے نہ پاؤں میں رکھنے کی چیز ہے دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے افرمائے کائنات کا سب سے حسین تفاہ عورت ہے بیٹی کے روپ میں بیوی کے روپ میں بہن کے روپ میں ماں کے روپ میں اسلام سے قبل جنس کا مقام ہی کوئی نہیں تھا آپ نے اس کو خاک سے اٹھایا افلاق پہ بٹھا دیا ایک روایت میں جب آپ کی چوتھے بیٹی پیدا ہے سید آئیش فاطمہ رضی اللہ نا تو حضرت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں تو حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ کے چہرے پہ اداسی تھی چونکہ عربوں میں بیٹی کی پدیش پہ بوج سمجھ تھی حضرت خدیجہ کے چہرے پہ اداسی تھی کہ چوتھی بیٹی پیدا ہوگی آپ نے آتی مسکر کے کہ ماشاءاللہ میرے آنگل میں چوتھا پھول کھل گیا حضرت خدیجہ کہنے لگی میرے سارے غم دور ہو گئے اللہ جسے چاہے مونس دے آغاز اللہ نے مونس سے کیا جسے چاہے مذکر دے سیکن ون پہ مذکر کو رکھا تو مونس کو ترتیب میں اللہ نے پہلے رکھا دوسرا گھر کی خوشگوار بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شادی کے بعد جو محبوب کی شادی خدیجہ کے ساتھ تو آپ کی والدہ فوت جو کی تھی حضرت آمین رضی اللہ آپ نے بقیدہ خط بیج کر طائف سے حضرت حلیمہ کو بلویا اور خدیجہ سے کہا میری ماں آ رہی ہے اب یہ عورت کے ذمہ ہے کہ وہ رشتے جو مرد کی وجہ سے بنتے رشتوں کا خیال رکھنا آپ فرمائے کر دیتے جس نے جنتی عورت کو دیکھنا اور میری ساس کو دیکھ لے حضرت عیشہ کی والدوں میں رومان آپ فرمائے کمال کا بندہ تھا ابو الاس بن ربی میرا داماد اس نے میرے ساتھ جو کمیٹ کی پوری کی داماد کا خیال رکھا جائے گلسوم رضی اللہ نمہ تو پھر انہوں نے پریشر بلڈ اپ کی ابو الاس پر بھی چونکہ ابو الاس بھی مشرق تھا جب نکاح ہوا تھا مشرق کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا یہ احکام پہلی دفعہ چھ ہجری قصول حدیبیہ کے بعد آئے اس سے پہلے ہو جاتے تھے ابو الاس سے نکاح ہوا مکہ میں اس وقت مشرق تھا تو مشرق ان نے بڑا پریشر دیا مکہ کی جس عورت کو چوہ ہم دیتے ہیں مال دیں گے یہ کریں کہ اس نے کہا میں نے طلاق نہیں دینی زینب رضی الانہا کو اس کو معاشی پریشر دیا گیا عورتوں کا پریشر دیا گیا وجاہت کا پریشر دیا گیا مال کا اس نے کہ میں پھر جب یہ خبریں آپ کو پہنچی آپ فرمایا ابو الاس نے میرے داماد انہیں کا حق ادا کر دیا تو شادی کے بعد کے رشتوں کا خیال رکھا جائے کوئی سالہ بنتا ہے کوئی ساس بنتی ہے کوئی سسر بنتا ہے کوئی داماد بنتا ہے یہ جو رشتیں ہیں ان رشتوں کے احترام سے گھر مضبوط ہوتا ہے اور تیسری چیز جو گھر کے رشتوں کی مضبوطی کے عصوہ ملتا وہ یہ تھا کہ مدینہ میں جب ہجرت کر گئے ہیں تو آپ نے ہر بیوی کے لئے گھر الگ بنائیا الگ چیمبر بنے چھوٹے چھوٹے ایک گھر میں دو آپ کبھی سسرال کے ہاں نہیں رہے گھر داماد کبھی نہیں بنایا آپ نے سیدہ فاطمہ کی شادی کی تو حضرت علی سے فرمایا گھر لو کیونکہ گھر داماد رہنے سے وہ بات نہیں بنتی آدمی کسی کے گھر رہ کر داماد بر رہے تو گھر والوں پہ ناغوار سے بوجھ ہوتا ہے تو شریعت یہ نہیں کرتی پھر کبھی بھی یقین جانے کہ بہو اور ساس کا رشتہ کبھی دیر تک ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا وجہ کیا وجہ کے نفسیات یہ پچیس سال تک بیٹا جب شادی ہوگی تو ایک نیا رشتہ پیدا ہوتا اس کے تقاضیں اب بچہ بیوی کے کمرے میں چلا گیا بچہ بیوی کے لیے پھل لاتا ہے بچہ بیوی کے ساتھ بیر جاتا ہے تو یہ غیر محسوس انداز پاکیزہ محبتیں رکھنے والی ماں پچیس سال کے بعد اپنی محبتوں کے پھول خوشک ہوتے دیکھتی ہے تو پھر زخمی شیر نہیں بن جاتی دنیا کی ہر ساس بہو کو اچھا نہیں جانتی جو مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو اور اس کے پیچھے ایک سیکلاجیکل افیکٹ ہے نفسیاتی حرب ہے کہ وہ میرے بیٹے کو کون لے گیا تو وہ جب جواب ملتا ہے یہ لے گی یہ لے گی اس لئے گھر کو کامیاب کرنا ہو تو داماد کو کو اپنا گھر الگ لو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک گھر کے کمبائن فیملی میں کڑکڑ ختم ہوئی ہو آپ ہزار کوشی کر کے دیکھ لیں تبلیغ کریں تلقین کریں نصیحت کریں آواز کریں اور فسیلیٹیٹ کریں اس لئے شریعت نے کہا گھر الگ دو اگر اللہ توفیق دے لمبے چوڑے جہیز دینے کی بجائے گھر دو پھر اس کے بعد آنا جانا شروع ہو جائے الگ محبوب کی بیٹیوں کے گھر الگ تھے کوئی کمبائن فیملی میں نہیں رہی الگ گھر تھے ہمارے عجم کی ایک روایت ہے گھروں سے اس وقت الگ کرتے ہیں جب دلوں سے الگ ہو جاتے ہیں جتنے بزرگ آپ بیٹھے ہیں آپ میں سے کتنے بزرگ ہیں جب بھائی کے ساتھ ہی کٹھے رہ رہے ہوں تو جب سینے کا دودھ پینے والے ہی کٹھے نہ رہ سکے تو فیڈر کا دودھ پینے والے ہی کٹھے کیسے کامیاب اہلی زندگی کے لیے ناگزیر ہے گھر الگ دو اگر اللہ توفیق دے تو جہاں رشتہ کرو پہلی بات یہ کرو کہ گھر الگ دینے کی کوشی کرو بشک رہو آمد اکٹھی رکھو سورس اف انکم اکٹھو لیکن گھر الگ چنیوٹ کی بات ہے بی بی نے تانہ دیا بیٹی کو چنیوٹی زبان میں سست تلیام یا بس تلیام اس نے کس چیز کا انتخاب کیا ہوگا آپ سارے جانتے ہیں اس نے تانہ دے کے کہا بیٹی سنراز ہی ماں اس نے کہا یا شالت سست تلیام یا بس تلیام کیوں جی اس نے کس کا انتخاب کیا ہوگا کیوں جی بس کا انتخاب اس نے کہا اما ایک دفعہ مریں سست کے نیچے اجھے روز مروں گا دیہا تمہ لطیفہ بنوائے میرا سینے اپنی بیٹی کی شادی کی تو بیٹی سانپ میں ایک سین ہوتی ہے ساس اور سسر میں چار سینے ہوتی ساس سسر چار سینے ایک سین سے بچ گئی یہ چار سینوں کے پاس جا رہی ہوتی ہے یہ چار بار ڈالی جا رہی ہے روز پریشانی اور وہ اس وقت پھل سرات پہ چل رہا ہوتا ہے اللہ کے محبوب کے اس وقت سے یہ ملتا ہے کہ گھر الگ رکھو اس سے فیملی لائف سٹیبل رہے گی قیم یا مشترکہ گھر میں مجرموں کی طرح میاں بیوی رہتے ہیں اپنی آزادی رہنی ہوتی گبش اپنی ہوتی اظہار محبت نہیں ہوتا بیوی آرہی شوہر آرہی بھائی آرہی سسر آرہی بھانج آرہی بتیجہ آرہی اس میں میاں بیوی جیپ جیپ کے رہتے ہیں شرما کے رہتے ہیں اظہار محبت کیا کریں کٹھے کھانے نہیں کھا سکتے کٹھے بیٹھ نہیں سکتے کٹھے بات چیتے نہیں کر سکتے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ سونامی آ جاتا ہے بات بات پہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا وہ جو گھٹ گھٹ کے رہنے کا نظام ہوتا ہے روز کڑ کڑ شام کو در سے آواز صبح کو در سے آواز دوپیر کو در سے آواز پھر جب پھڑتا ہے تو سارے سونامی سارے بستیوں کو برباد کر دیتے اللہ کے محبوب نے اپنے بیویوں کو الگ الگ گھر دیے بے شک سادہ ترین مختصر ترین لیکن پرائیویسی الگ تھی سپر میں سیارے کی الگ تھی کسی بیوی کو ایک اجرے میں دو بیویوں کو نہیں رکھا ایک چار دیواری میں دو بیویوں کو نہیں رکھا ان کے رشتوں کا لحاظ کیا وقت روزانہ دو گھر کی کامیاب زندگی کے لئے ایک طریقہ یہ ہے کہ روزانہ وقت دو اور گھر کے کام کاج میں معاونت کرو اللہ کے نبی گھر میں آتے اثر کے وقت آتے روز کی بنا پر تو اونچہ سلام کرتے عشاء کے بعد آتے روز کی بنیاد پر اہستہ سلام کرتے پتہ چلا کیوں کہ اثر کے بعد مدینہ کی خواتین بیٹھی ہوتی ہیں مسئل پوچھنے کے لئے وہ کسی کا دوپٹا سرکا ہو ہے کوئی ٹیک لگا کے بیٹھی ہے کسی نے بازو چڑھا ہو ہے ایٹ ونس اگر اللہ کے نبی اچانک آگے تو وہ شرما جائیں گی تو آپ پہلے کاشن دیتے کہ میری وجہ سے کسی کو شرما کے ایک عذیت نہ ہو کیوں اچانک اللہ کے نبی آگے مجھ دپٹا پکڑو یہ بھی نہ کرو اور عشاء کے بعد آتے تو ہمیشہ آہستہ سلام کرتے کہ سویا جاگے نہ حضرت عشاء کہتے کبھی عشاء کے بعد ہمیں کبھی نہیں کہا کھانا دو کبھی نہیں کہا حالانکہ وہ امتی بھی تھی بیویاں بھی تھی خادمائیں بھی تھی سو جان سے قربان ہونا چاہتی تھی ان کی سعادت تھی عزت تھی کہ محبوب کی کام کرنا چپکے سے آتے اور میں جاگ رہی ہوں میں بند بھر کے چھوٹے موڑے تو یہ نہیں تھا کہ بہت کم آپ ہمیں کام کہتے تھے کیونکہ شوہر کی اطاعت واجب ہے اور شوہر اگر امنہ کے لالوں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اطاعت کی سنگینی کا کی عالم ہوگا عام شوہر کی اطاعت واجب ہے اور اگر بیوی نے اطاعت نہیں کی سکتے تھے وہ کرو گھر کی زندگی کامیاب رہتی ہے رات کو آپ تین عصوں میں تقسیم کرتے تھے جب گھر میں آتے تھے رات آپ کی تین کاموں میں ایک وقت پہلا ہوتا تھا اہل خانہ کی تربیت کوئی آیا تو تری ہے کوئی مسئلہ آیا کوئی دینی زندگی آئی تیری ماں نے تمہیں یہ نہیں سمجھایا تیری بہن نے یہ نہیں سمجھایا یہ باتیں نہیں کرنے کی ہوتی وہ پیغمبر نہیں ہے نہ پیغمبر زادی ہے اسی معاشرے کی خاتون ہے جتنا ماں باپ سمجھا سکے سمجھا سکے باقی جو نہیں سمجھا سکے وہ شوہر کے ذمہ داری میں ان کو سمجھانا نہ کہ لان تان کرنا گالی گلوش دینا تانہ دینا یہی رویہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی رکھے تیرے بہن کے ساتھ کوئی رکھے آپ کے چیرے پہ مسکان آئے گی یہ اندر انگارے بڑھگیں گے یہ ایک پیرامیٹر ہے پرک لینے کا یقیناً ہر خاتون ہر کوکنگ نہیں جانتی ہر خاتون گھر کا ہر کام نہیں جانتی پھر ہر گھر کے الگ مثال ہوتا ہے یہاں نمک پہ کم ہے میرچ کم ہے میرچ تیز ہے مثالہ تیز ہے فلان برطن یوں رکھتے ہیں ناشت اس وقت کرتے ہیں وہ تمہارے گھر میں نہیں پڑی وہ دو سو کلومیٹر دور سے آئی ہے تو اب مہینوں تک اللہ کے محبوب سکھاتے رہتے تھے قرآن کتنا پڑھا باقی میں شروع کرتا ہوں مسائل کتنے آتے ہیں حلال کی حرام چونکہ اس کی گود میں ایک نسل نے پررش کرنی ہے اور اگر نئی نسل روزانہ اپنی جنت کو گالیوں میں صبح سنتی ہے شام بھی گالی ہیں تو وہ کہتی محتاط نہیں چاہیے چونکہ اس کی قدموں میں جنت بھی ہے اور جنت اگر گالیوں کی چھاؤں میں ہے لانتان کی چھاؤں میں ہے تان تشنی کی چھاؤں میں ہے تو بچہ کہے گا بابا میری جنت کتنی رسوہ کون مرحلوں سے گزرتی ہے صبح و شام گالی ہیں گالی عورت کو سمجھتا تھا جو مردوں کا کھلونا اس شخص کو داماد بھی ویسا ہی ملائے اسی مزاج کا داماد ملے گا تو پھر اندازہ ہوگا کہ کسی کی بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا کتنا عذیت کا بیس ہوتا تھا اس وقت جو میرا سسر اور میرے سال اور میرے ساس سکورتی تھی مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا چونکہ میرے اوپر جنسیت غالب تھی اور جب جوش پہ ہوش آیا ہے اور میری بچی کا کوئی داماد بنائے اور میری بچی روٹے موں کے ساتھ دھیلے موں کے ساتھ اداس موں کے ساتھ گھر آئی تو پھر پتہ چل گیا ٹائلیں پتھر بیزتی کرنا رسوہ کرنا الزام دینا تانے لگانا برا بھلا کہنا ٹانٹ ٹپڑ کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اس کی اصلاح کی تدویر وقت روزانہ دیں گھر والوں کو وقت کے تین حصے کرتے تھے اللہ کے محبوب ایک حصہ بیویوں کے لئے اس میں دینی مسائل جسمانی مسائل ذہنی مسائل گھر کے مسائل حالات دوسرا حصہ پھر آپ رات کو اللہ کے لئے تیہ کرتے تھے کچھ ذکر کچھ مناجات کچھ تسبیح کچھ دلاوت کچھ لمبی دعائیں اور تیسرا حصہ بدن کی راحت کے لئے استعمال کرتے تھے آرام چھ گھنٹے چار گھنٹے آٹھ گھنٹے وغیرہ مختل وقات میں تو یہ رات تین کاموں کے لئے تھا اب اگر ہم نے آتے آکے موبائل کھول لیا نیٹ کھول لیا ٹی وی کھول لیا ڈرامے کھول مووی کھول لی وہ دیکھ رہی بیٹھ کر کسار دن آپ دکان پہ رہے دفتر میں رہے کھیت کھلیان میں رہے رات آتے آپ نے دھوتی پہنی موبائل کھول ایک کمرے میں چلے گئے مجھے کس کھاتے کے لیے لائے تھے تو یہ دیرے دیرے یہ سرد سلوک یہ سرد جنگ کا بیس ہوتے پھر وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا پھر جواباً بھی سرد مہری آجاتی ہے شادی سے پہلے بھی ایسے جذبے تھے تو شادی سے پہلے تو اور رویہ تھے اور انداز تھے اب کیوں ہو گئے اللہ کے محبوب کا معمول تھا جس کو سلام کرتے اسے کی طرف چہرہ کرتے یہ نہیں کہ اس سلام کی اس کے طرف چہرہ کرو اس کو سوشل لائف کے خلاف جانتے تھے کہ اس میں آدمیوں کے بیٹ میں گہ پا جاتا ہے مجھے اہمیت نہیں دی گئی تو بیوی کی ہوتے بے جان مشینری کو کھولنا لندن کی ایران کی توران کی جہان کی لاہور کی باتیں سننا کرنا اس سے میرے کی آئے کہ عمران خان کا کی آر ہے نواز دی کا کی آر ہے پی ڈی ایم کی ہوگا آپ کے ذمہ شرعی ذمہ دار یہ ہے گھر میں بیوی کو وقت دو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے کہنے کے نہیں حلال حرام کے مسائل آتے ہیں نقاب اور حجاب کے پابند کچھ بھی نہیں نماز ان چیزوں کو ڈانٹ ڈپڑ کے بغیر پورا کرنا گھر کے کام کاج میں وقت دینا اچھا یہ چند باتیں وہ تھیں جو اللہ کے محبوب کے تعدد ازدواج ازدواج اندھے سے امت کو ملی ہیں اور جن کی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر تو دور بنے پڑیں پریشر ککر بنے پڑیں گھر میں داخل ہونے کو دل نہیں کرتا آگے پریشانی آ جاتی دوسری گفتگو جو میں نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اہل بیعت کا آخری ٹاپک تھا اللہ کے محبوب کی اولاد مبارک پچھلے تین جمعوں میں میں اللہ کے محبوب کی بیویاں ہماری میں اہل بیعت کے اولین مصداق ان کی بات کی تھی اللہ کے محبوب کے چھے بچے بچیاں پیدا ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ماں سوی یہودیوں کے باقی دنیا کے تمام مسالک اور دنیا کے تمام مسلمان اس بات پر کہہ لیں اللہ کے محبوب کے چھے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئی سیدہ خدیجہ سے یہودی اور ان کے ہم مزاج کہتے ہیں ایک بیٹی پیدا ہوئی سیدہ خدیجہ سے باقی پیچھے سے لے کے آئی تھی یہ اہل بیعت پر اللہ کے محبوب کی بیٹیوں پر اللہ کے محبوب پر بہت بڑا الزام ہے زینب بنت محمد رکیہ بنت محمد جو قرآن یہ کہتا ہے کہ زید بن محمد نہ کو زید بن حرس کو اسی قرآن کے ہوتے وہ اسی نبی کے گھر میں چار بیٹیاں نہیں تھی نبی کی اور زینب بنت محمد کہلاتی رہی رکیہ بنت محمد کہلاتی رہی ہے جب کہ اسی نبی پہ قرآن اتری کہ باپوں کے نام سے پکار اور زید کو زید بن محمد نہ کو زید بن حرس کو اگر اسی نبی کے گھر میں کسی کی بیٹیوں کو نبی کی طرف منصوب کی جاتے رہا تو بدعملی کا آغاز تو وہاں سے ہو گیا پہ سید نے علی کرم علی جو نے تھا ابو جیل قتل ہو چکا تھا کھڑ پینج خاندان تھا تو یہ قریب ہو جائیں گے اللہ کے محبوب کی شادیوں کا ایک حدف تھا خاندان کو قریب کرنا تو فتح مکہ کے موقع پر ابو جیل کی بیٹی جوویریا صحابیہ تھی ان سے مسلمان نکاح کرنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کرتا لیکن مجھے عذیت ہوگی اور میری عذیت مسلمانوں کے ایمان کے خاتمے کا بیس ہے پھر حضرت علی نے شادی نہیں کی ورنہ حلال ہے کسی خاتون کے اوپر شادی کی جا سکتے دوسری تیسری چوتھی سید نے عثمان کی شادی حضرت رکیہ سے تو ان کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی پھر شادی سیدہ عم قلصوم سے آٹھ حجری میں انتقال نو حجری میں انتقال ہوا ان کی زندگی میں کوئی شادی نہیں پھر شادی سیدہ زینب کے حضرت ابو العاص سے آٹھ حجری میں انتقال ہوا مکہ میں شادی ہوئی میں کوئی دوسری بیوی یہ ان کے داماد نہیں لاسکے یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ بیٹیاں حضرت محمد صلی اللہ سلام کی تھی ورنہ اگر لے پالک ہوتی اڈاپٹٹ ہوتی مت بنہ ہوتی خدیجہ کی پچھلے گھر سے ہوتی تو پھر ان پہ جب چھو بیٹی نئی بیوی لا سکتے ہو پھر قرآن نے کہا بلاؤ اپنی بیویوں کو اور بیٹیوں کو جمع کسی گا تو یہودی اور ان کے فکری جانشین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی بیٹی صرف ایک تھی سیدہ فاطمہ باقی تین کا انکار کرتے ہیں پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ پیدا ہوئے آپ کے دو بیٹے پیدا ہوئے سیدہ خدیجہ سے وہ دونوں بچپن میں فوت ہوگئے اس لئے ان کی بات آگے تفصیل چل نہ سکا چار بیٹی ہیں پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ یہ پہلا پھول کھیلا اللہ کے محبوب کے آنگن میں اللہ کے محبوب بڑے خوش ہوگی اور آپ نے نام رکھا زینب ہمیں اپنی بچیوں کے نام رکھنے میں بڑے شوق ہوتا ہے نام رکھیں سوال یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے اپنی بچیوں کے جو نام رکھے اسے بہتر نام رکھنے کا امکان سوچ ہو سکتی زینب ہری بھری کھیتی جس پہ کبھی خزان آئے ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے گھر میں شادی کے بعد پہلی بیٹی اسے کہنا محمد آپ کو مبارک بات دیتا ہے صلی اللہ علیہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ بیٹیوں کی پیدیش پر ان کا چہرہ کالا ہوتا تھا بیٹیوں کو دینا پڑتا ہے بیٹیوں سے لے نہیں سکتے کمائی میں بیٹے سہارا بنتے ہیں اور اللہ کے محبوب کی نسل چلی ہی سیدہ فاطمہ سے کسی بیٹے سے نسل چلی نہیں قاسم بچپن میں فوت ہو گئے عبداللہ بچپن میں فوت ہو گئے ابراہیم بچپن میں فوت ہو گئے پھر پہلی بیٹی سیدہ زینب سے ایک بیٹا پیدا علی وہ فوت ہو گیا اللہ کے نبی کی زندگی مبارک میں دوسری بیٹی سیدہ کریمین دیے اور سیدہ زینب دی اور سیدہ میں کلسوم دی حضرت فاطمہ نے اپنی دو بیٹیوں کا نام اپنی بیٹیوں کے نام پر رکھا تھا تو پہلی بڑی بیٹی سیدہ زینب ان کی شادی کی خیش خدیجہ نے کی تھی میری خیش ہے کہ میں اپنے بھانجے سے ان کی شادی کر دوں آپ فرمائے جو خدیجہ کی خیش وہ ہماری خیش ہمارے ہوتے ہیں فیملی میں شادی نہ کرو دکٹر منہ کرتے ہیں تو پہلی شادی اللہ کے محبوب کی بیٹی کی سگی فیملی میں حالہ حضرت خدیجہ کی سگی بہن اللہ کے محبوب کی سالی ہے اور ان کا بیٹ اور اس کی سگیشن اور اس کی پرپوزل سیدہ خدیجہ نے دی تھی کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو میں حالہ کے بیٹے ابو اللہ سے شادی کر دوں اور پھر میں جو خدیجہ کو پسند وہ ہمیں پسند یعنی یہ عورت کو اگنور نہیں کیا عورت کو نظر انداز نہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ عقیدت میں ماں زیادہ ہے عظمت میں باپ زیادہ ہے فقہہ کا قول ہے کہ اہم کاموں کے فیصلے باپ کرے گا عقیدت میں ماں کا پلڑا غالب رہتا ہے لیکن سیدہ خدیجہ نے مشرد دیا تو حضرت خدیجہ نے خود شادی کروائی ابو لاس بن ربی سے حضرت زینب کی مکہ مکرم میں ان سے پھر اللہ پاک نے دو بیٹے دیا ایک بیٹی بیٹی کا نام عمام رضی اللہ عنہ وہ مسلمان بیٹے کا نام علی رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے کندوں پر سوار ہو کر جس آدمی نے بت گرائے تھے وہ علی بن ابو العاص رضی اللہ عنہ ان ان کو کندے پر چڑھا کے آپ نے بت گرائے تھے اور دوسری آپ کی بیٹ نواسی سیدہ عمام آف فرمائے اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ پیاری عمام ہے کتنا خوبصورت نام عمام نجاشی نے سونے کی انگوٹی بھیجی آپ نے کہ عمام آم آم تو آپ نے چھوٹی سب سے زیادہ جو مجھے پیار ہے میں اس کو دوں گا تو بیویاں کہنے لگی یقین ہے حضرت عیشہ کو ملے گا چونکہ ایک مزاج تھا افرمائے امام مٹی سے کھیل رہی تھی گر میں آپ نے ان کے گلے میں ہار پر ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ نماز کے اندر بچوں کے ننیحال سے لی جائے وہ کون ہوتے ہیں اللہ کے محبوب کے نواسوں کے نام اللہ کے محبوب نے رکھے حسنین کریم ان کے نام حضرت علی نے کچھ اور رکھے تھے حرب رکھا حضرت حسن کا نام پھر حضرت حسین پیدا چار ہجری میں تو پھر حرب رکھا آپ نے دونوں نام مٹھا دیئے ایک نام حسن ہوگا ایک نام حسین ہوگا یعنی نانکوں نے نام رکھے اپنی بچیوں کی ہمارے نانکوں سے پوچھتے کوئی نہیں نانکے کون ہوتے شادی سے پہلے ننہال کی اور بچوں کے اپنے سسرال کی عظمت بکت ہوتے شادی کے بعد انہوں اسلام کی پہلی شہزادی ہیں ان کا شہر دو ہجری میں جب بدر ہوئی تو اللہ کی شان بدر کے غزوے میں ان کا شہر کافروں کے لشکر میں مل کر اللہ کے نبی سے لڑنے آیا یعنی سوسر کمانڈ کر رہا ہے مسلمانوں کے لشکر کی اور پہلا داماد شامل ہو کر آ رہا ہے قریش مکہ کے ابو لاس کہنے میرے پاس کچھ نہیں پھر مکہ سے کچھ مگو تو پھر مکہ سے سیدہ زینب مکہ میں تھی آپ اور آپ کی باقی بیٹیاں ہجرت کر کے مدینہ آگئی سیدہ زینب مکہ میں رہی چونکہ ابو لاس مکہ میں تھا تو پھر سیدہ زینب کو پتہ چلا کنانہ ان کا دیور آیا کہ آپ کے شہر گرفتار ہو گئے بدر کے مقام پہ فیدی دو سیدہ زینب نے اپنی ماں سیدہ خدیجہ کا جو ہار شادی کے موقع ملے تھا وہ ہار کنانہ کے ہاتھ دے کر بھیجا مدینہ میں اور اللہ کے محبوب کو پیش کیا جب وہ ہار ملے تو آپ کی آنکھیں چھلک پڑی یہ تو ہار تھا جو خدیجہ نے زینب کو دیا تھا آپ نے پھر سابق سے فرما ہے کہ زینب کے قیدی کو چھوڑ دو سابق نے کہ ہم چھوڑ دیتے آپ نے پھر ہار واپس کر دیا اور کہ واپس جا کر مکہ سے میری زینب کو بھیجوا دینا یہی فدی ہے تو دو ہجری کے اختتام پہ پھر ابو لاس چلا گیا مکہ وہاں سے پھر زینب کو بھیجا پھر پریشانی ہوئی جگڑا ہوا گرہ زخم آگیا سیدہ زینب کو اسی زخم میں پھر آٹھ ہجری کو وفات پا گئی اس لئے بعض مفسرین نے بیٹی پیدے امامہ اللہ کے محبوب کی شادی کے پانچ سال بعد پہلا پھول کھلا چمنستان یا نبوت میں زینب کے روپ میں ان سے ایک بیٹی پیدے امامہ حضرت فاطمہ جو حضرت زینب کی سگی بین ہے سب سے چھوٹی بارہ ہجری میں جب ان کا وسائل ہوا تو انہیں حضرت علی کو کہا تھا میرے بعد شادی امامہ سے کرنا چونکہ کرنی تو ہے بے لباس تو رہنی سکتا کو آدمی شریعت کا حکم ہے کہ بیوہ ہو یا رنوہ ہو اس کو لباس پہنا ہو اور سیدہ اس بات کو جانتی تھی سیدہ فاطمہ کہ میرے جانے کے بعد شادی تو سید نے علی نے شادی کرو کسی نے کہا رات تو فوت ہوئی کہنے کہ میں نے فجر کی نماز پڑی کسی نے اعتراض کیا رات میں تدفین کر بیوی کی میں نے فجر کی نماز پڑی کسی نے اعتراض کیا کہنے لگے نہیں کیوں نے اعتراض کیا کہ عبادت ہے دوسری شادی جس قرآن میں نماز کہے اسی قرآن میں شادیاں کرو ایک آدم ایک بیوی فوت ہوگی تو بیوی کی قبر پر پنکھا جل رہا تھا ہاتھ کا پنکھا جو بنا دیہات پنکھا ہوتا کسی نے کہ یہ کس کی قبر ہے بیوی کی تو انہیں نے کہا بڑی محبت ہے بیوی نے کہا جب تک شادی کے تین سال بعد بھی کوئی شادی کر لے تو ایسے ایسے مغلضات ایسے پرتقلف گالیاں ایسے ایسے جامع معنی قسم کے الزامات اس پر لگتی ہیں مت پوچھو یعنی ان الزامات کون گالیاں کون مغلضات کون بھرے پورے جملوں کو ممبر پر دوہرائے نہیں جا سکتا سوچ کے کوفت ہوتی شادی کے تین سال بعد شادی کر لے اور سیدہ فاطمہ خود وسیعت کر گی کہ میرے جانے کے بعد امامہ سے شادی کر اور پھر تقریبا دو تین مہینے کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد سید نائلی نے شادی کر لی ایک ہفتے کے بعد سید امام غزر نے لکھ ہے ایک ہفتے کے بعد سید نائلی نے سید فاطمہ کے وسال کے بعد حسن بھی گھر میں ہے حسین بھی گھر میں زینب بھی گھر میں سید فاطمہ کی دو بیٹیوں کے نام انہیں اپنی بہنوں کے نام پر رکھے دی تو امہ گھر میں ایک کا نام تھا ایک نام زینب تھا وہ گھر میں ہیں اس کے بہوجود شادی کر لی اس لئے کہ شادی اس دور میں جنسی جذبہ نہیں تھا تکمیل ذات کا نام تھا دین تھا ہمارے ہاں نکاح کے ساتھ عبادت کا تصور خوش ہو گیا لیکن نکاح این عبادت ہے شادی شدہ کے دو نفل کمارے کے ہزار نفل سے زیادہ ویلی رکھتے ہیں حدیث میں آتا عبدالل بن مبارک رحم اللہ نے کسی کو کہا کہ ایک شادی شدہ آدمی رات کو سوتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ ایک بیٹی کے اوپر کپڑڑا اتر سردی سے دوری پڑی ہے دوسرے بیٹے کو دیکھا وہ بھی کپڑے سے نہیں اوپر رات کو بچے سوتے ہوئے کپڑا نہیں لے سکتے پھر وہ اٹھتا ہے اور ان کے اوپر کپڑا ڈالتا ہے اور ان کے تکیہ ٹھیک کرتا ہے یا پنکھا چلاتا بچوں کو نہیں پتا اور یہ واقعہ ایک دن کا نیاز ہے ہفتے میں مہینوں کرنا پڑتا چھوٹے بچے کو کہنے کہ میں عبداللہ بن مبارک بیت اللہ کے اندر حج رسود کے سامنے لیلت القدر میں کھڑے کر نفل پڑوں تو وہ بیٹیوں کے اوپر رات کے عالم میں کپڑا ڈالنے والا اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے یا میں جہاد کروں اس زیادہ محبوب ہے کیونکہ شادی شدہ قدرت کی خیش کی تکمیل کرتا ہے اللہ کہتا ہے کائنات زمین انسانوں سے بھری رہے تو انسانوں کو آباد رکھیں پھر سیدہ زینب کا انتقال ہوا آٹھ ہجری میں تو اللہ کے محبوب نے خود ان کی قبر میں لیٹے پھر ان کے غسل دلوایا پھر کفن دلوایا پھر قبر میں خود لیٹے صحابہ کہتے ہیں اتنا آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا کہ ہمیں سوال کرنے کی نوبت نہیں ہر چند رہے تھے کہ محبوب کا چہر مبارک ایسے نیچڑا ہوا تھا پھر قبر میں آپ مسکرہ کیوں کہ میں نے قبر سے پہلے کہا کہ زینب آ رہی ہے دکھوں کی ماری آ رہی ہے زخموں سے آ رہی ہے پریشانی کٹی چونکہ دو ہجری میں پھر ان کا شوہر گرفتار ہوکے آگیا چھے ہجری میں شام سے ان کا شوہر تجارت کر کے وپس آ رہا تھا صحابہ نے حملہ کیا وہ سارا مال قبضہ کیا ان کو گرفتار کیا ابو الاس گرفتار وں کے بھاکے مسجد نبی میں آیا اور کہا زینب مجھے پناہ دے دیں تو فجر کی نماز ہو رہی تھی فجر کے نماز سلام پھیری تو زینب نے کہا لوگوں گواہ رہنا میں نے ابو الاس کو پناہ دیا دی تو آپ نے صحابہ سے کہا تم نے کوئی جملہ سنا کہ ہم نے سنا سیدہ زینب یہ کہہ رہی تھی اللہ کی قسم مجھے سے کوئی پہلے پتہ نہیں تھا کہ زینب کے مسئلہ کی ہے دیکھو ایک مسلمان کی پناہ سارے مسلمانوں کی پناہ ہے زینب نے اگر ابو پیش کیا مسئلہ ہے کہ جہاں شام سے تجارت کر آ رہے تھے صحابہ نے حملہ کی ہمارا سارے سامان آپ نے کہا زینب کے پناہ والے آدمی کی ساری چیزیں واپس کر دو پھر ابو العاص چھے ہجری کو دوبارہ سارے سامان لے کے مدینہ سے مکہ گیا لوگوں کی امانتیں واپس کی اونٹ واپس کی منافع واپس کی راس المال واپس کی پھر جب ہر ایک کو تقسیم کر چکے پھر نے کسی کا میرے ذمہ کچھ بکایا ہے کہ کوئی نہیں کہ اب میں گوار ہو وہ جو فراق پڑا تھا دو ہجری بدر کے بعد وہ چار سال کے بعد چھے ہجری کو سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا دو سال دو بچے چھوڑے امامہ چھوڑی اور علی چھوڑے پھر آپ قبر میں اترے اور قبر میں اترنے کے بعد قبر سے کہا کہ زینب زخموں سے آئی تھی جدائی میں آئی تھی شوہر سے الگ رہی میری ذات کی حوالے سے میری چاروں بچیوں میں سب جدہ جو ستائی کی وہ زینب ہے تو میں نے قبر کو کہا کچھ نہیں کہنا پھر میں نے دیکھا قبر نے خضوردار جھٹکہ دیا زینب کو اور اس جھٹکے کے آواز مشرق مغرب شمال جنہ مسلم کے رویت ہے پھر میں نے دیکھا کہ جب جھٹکے کے بعد قبر پیچھے آٹی تو پھر دیواریں پیچھے آٹ گئیں جب میں نے دیکھا کہ میری زینب قبر کے جھٹکوں سے بچ گئی تو میرے چیرے پر مسکرات آئی صحابہ نے کہا عزہ اللہ سنہ اللہ آپ کو مسکرات رکھے امت کو یہ بتلایا کہ نبوہ تدفین کے بعد بیٹی کو پکڑ کر مدینہ منورہ میں زمزم سے غسل دے پھر اپنی کملی دی کملی میں زینب کو لپیٹا گیا پھر قبر میں اترے پھر قبر کے راستے درست کیا پھر قبر میں تھوڑے دیر ذکر کیا اس کے بوجود قبر نے اپنا کام پورا کیا تو میں کیا اور میرا حیثیت کیا میں کیا اور میرا مقام کیا یہ اس موقع فرمائے تھا دوسری بیٹی آپ کی سیدہ رکیہ رضی اللہ یہ بچی ساری مکہ میں پیدا ہوئیں چونکہ سیدہ خدیجہ کے انتقال مکہ میں ہو گیا تھا رکیہ اور امی قلصوم کا نکاح پہلے ابو لحب کے بیٹوں سے اتبہ رکیہ کو میں تمہ طلاق دیتا اور اتبہ نے طلاق بھی دی اور اللہ کے محبوب کا کمیز بھی پھار دیا اس رویے سے آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے کتوں سے کوئی کتہ مسلط کرے جو تیرے اس گستاخی کا جواب دے پھر عرصہ کے بعد یہ لشکر شام جا رہا جس نے رکیہ کو طلاق دی تھی وہ بعد میں مسلمان ہو گیا اور صحابی بنا اور پھر غزوہ حنین میں شریک ہوا جب ان دونوں نے طلاق دی تو ابو اللہ نے زور ڈالا ابو اللہ پر تم بھی زینب کو طلاق دو نے کہ میں طلاق نہیں دیتا اس پہ ابو اللہ کی تعریف کی تھی کہ کمیٹمنٹ پہ پورا رہا بات پہ پورا رہا پھر حضرت زینب حضرت رکیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ان سے ایک بیٹا پیدا عبداللہ اللہ کے نبی کا نواز حضرت زینب کا انتقال غزوہ بدر کے بعد ہو گیا بدر کا موقع تھا جب اللہ کے نبی بدر گئے تھے اور عزت عثمان کو چھوڑ گئے تھے کہ رکیہ کا خیال رکیہ کو چیچک کے دانے نکلے ہوئے تھے انہوں نے ان کا خیال رکھا واپسی پہ جب پہنچے تو حضرت رکیہ کے انتقال ہو چکا تھا جنت الوکی میں دفن ہو چکی تھی مٹی ہموار ہو چکی تھی جب حضرت خدیجہ کے انتقال ہوا تھا تو حضرت رکیہ حبش میں تھی اور جب حضرت رکیہ کے انتقال ہوا تو اللہ کے محبوب بدر میں تھے یعنی ماں کو یہ نہ دیکھ سکی اور باپ ان کو نہ دیکھ سکا پھر آپ قبر پہ آئے رکیہ رکیہ رضی اللہ کے حوالے زینت لگایا اور پھر وہ فوت ہوا اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ فوت ہو گیا پھر اس کو تدفین کیا حضرت زینب حضرت رکیہ کے انتقال کے بعد پھر تیسری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ ان سے پھر شادی سید نو اسمان کی ان سے پھر کوئی اولاد پیدا نو کلسوم کا بھی انتقال ہوگئے بہت دفعہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب نجران کے پادری آئے تھے اور اہل بیعت آپ نے کہا اپنی بیٹیوں کو لاؤ بیویوں کو لاؤ تو آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ کو لائے سید نیلی کو لائے اگر باقی بھی تینوں بیٹیاں اللہ کے محبوب کا انتقال دو حجری کو ہوا تو تینوں کا انتقال پہلے ہو چکا تھا تینوں اس موقع پہ تین ہی نہیں پھر کیسے آتی اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ سب سے چھوٹی بیٹی جنہ بطول بھی ہے جنہ نام زہر بھی ہے ان سے پھر اللہ کے محبوب کی ساری نسل چلی ہے آج تک اللہ کے محبوب کی ساری نسل ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ سے چلی ہے چونکہ امامہ سے اولاد کوئی نہ پیدا ہوئی رکیہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو چھے سال کے عبداللہ بن جعفر سے ہوا اور حضرت امم کل سوم جو حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی ان کا نکاح پر سید عمر رضی اللہ سے ہوا